ادم گونڈوی ہندی ساہتے کے قویوں میں ایک ایسا نام جسے شاید صدیوں تک یاد رکھا جائے گا ادم گونڈوی جن کا جن 22 اکتوبر 1947 کو گاؤں اتا پرسپور زلہ گونڈا اتر پردیش میں ہوا تھا جن کے سمیں رامنات سنگھ نام پانے والے ادم قاوے جگت میں ادم گونڈوی نام سے لوگ پریئے ہوئے انہوں نے ہندی بھاشا میں انیکوں قویتائیں لکھی اور اپنی رچناوں کے ماتھیم سے ادم نے ہاشیے پیدکے لی گئی چاہتیوں دلتوں گریبوں کی دردشہ پر پرکاش ڈالا گونڈوی ایک گریب کسان پریوار میں پیدا ہوئے تھے حالانکہ ان کے پاس کافی کرشی یوگی بھومی تھی گونڈوی کی قویتائیں سماجک ٹپڑی کے لیے سب سے زیادہ جانی جاتی تھی جو برشت راج نیتاؤں پر آدھارت تھی اور پرکریتی میں کرانتی کاری ویچاروں سے خود پروت تھی انیس سو اٹھانوے میں مدھے پردیش سرکار نے انہیں دشینت کمار پرسکار سے سمانت کیا پیٹ کی بیماری کے قارن گونڈوی کی مریتیو اٹھارہ دسمبر دوہزار گیارہ کو ایس جی پی جی آئی لکھناؤ میں ہوئی سروہارا پریوار اپنی اس کعوی سہتی شرنکھلا میں آپ کے لیے ادم گونڈوی کی کچھ چنندہ قویتاؤں میں سے ایک قویتہ سے اس شرنکھلا کی شروعات کر رہا ہے آشا کرتے ہیں کہ آپ کا بھرپور سیوگ ہمیں پرابت ہوگا اور آپ سب ہی ہمارے ساتھ جڑیں گے آنکھ پر پٹی رہے اور اکل پر تالہ رہے آنکھ پر پٹی رہے اور اکل پر تالہ رہے اپنے شاہ وقت کا یوں مرتبہ آلہ رہے طالب شہرت ہے کیسے بھی ملے ملتی رہے آئے دن اکبار میں پرتی بھوتی کھوٹالہ رہے ایک جن سے وقت کو دنیا میں ادم کیا چاہیے چار چھے چمچے رہے مائک رہے مالا رہے چار چھے چمچے رہے مائک رہے مالا رہے